دیم جی پچھڑے ورک کی راجنیتی پچھلے 20-25 سال میں پوری طریقے سے بدل گئی ہے یہ ویسی راجنیتی نہیں رہی جو ڈاکٹر لویا یا دین دیال اپاگ دھائی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی ہوا یہ ہے کہ جب سے پچھڑے پچھڑوں کو آرکشن ملا ہے 90 کے دشک کے بعد سے اور اس سے کافی پہلے سے ہی یہ پرکریہ چل رہی ہے راجنیت میں پچھڑی جاتیوں کی اور خاص طور سے جو سنکھیا بل میں مجبور پچھڑی جاتیاں ہیں ان کی سفلتہ سے ان کے بیچ میں ایک ڈومیننٹ کاسٹ کی پرہٹنا اوپر آئی ہے ایک پرہتشالی جاتیوں کی پرہٹنا اوپر آئی ہے ان جاتیوں کی نام لینے کی مہینہ آبش رکھتا نہیں سمجھتا لیکن بڑے پیمانے پر سارے دیش میں کہ وہ لکتر پردیش اور بیہار کی بات نہیں کرنا ہوں سارے دیش میں پچھڑی جاتیوں کی بیچ میں پرہتشالی جاتیاں پیدا ہوئی ہیں جو زمین پر سوامیت کے لحاظ سے اور راجنیت میں آگے بڑھنے کے لحاظ سے یا دوسری ادیوک دھندوں کو اگر نکال دیا جائے تو باقی جو ویبسائے ہیں ان ویبسائیوں میں اپنے ہستہ چھیب کے جریے انہوں نے سماج میں بہت مجبورتی حاصل کی ہے اس چکر میں ہوا یہ ہے کہ آرکھن کے جتنے بھی لاہ میں سب ان کے ہاتھ میں سمٹ گئے ہیں آپ نے بھی روڑی کمیشن کی ریپورٹ کے آکڑوں کا ذکر کیا اس آکڑوں سے صاف ہے کہ کچھ پچھڑی جاتیاں جو ہیں انہی کو آرکھن کے چاہ شکچہ میں آرکھنڈو یا دوسری نوکریوں میں آرکھنڈو ان کے لاپ ان کے ہاتھ سمٹ گئے ہیں تو راج لیتاؤں میں اور پارٹیوں میں یہ ہوڑ مچی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جو عطی پچھڑے ہیں یعنی جن کو ان کے لاپ نہیں مل لئے ہیں ان کو کس طریقے سے اپنے پچھ میں گول بند کیا جائے روڑی کمیشن برائی اسی لیے گیا ہے اور بھارتی انتہ پارٹی اس کام میں سب سے زیادہ آگے ہیں رافت رپورٹ بھی تیار ہے دوہزار بیس میں تیار ہو گئی تھی سارو جنک نہیں کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے سارو جنک دوہزار چوبیس سے پہلے ہونے بھی نہیں والی اور اگر کوئی اور کوئی گیر بھاجبہ نیلتہ اس کام میں آگے ہے تو کوئی نیتش کمار ہیں جو بہت لمبے حصے تک بھاجبہ کے ساتھ رہے ہیں بیہار میں آتی پچھڑوں کی شرنی انہوں نے بنائی ہے مہا دلتوں میں مہا دلت کی شرنی انہوں نے بنائی ہے یہ پرکریہ دلت سماعت کے اندر بھی چلی ہے کہ وہاں بھی ایک ڈومیننٹ کاسٹ کی پرگٹنا ایک پربتشالی جات کی پرگٹنا ہوگا رہی ہے تو اس پرکریہ میں کیا ہوا ہے کہ جو لوگ آتی پچھڑی جاتیوں کو یا آتی دلت جاتیوں کو اپنے پکش میں جھکا لیتے ہیں وہ ان کے دوسرے جنادھار کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی فارمیڈیویل ایکویشن تیار ہوتا ہے اور دوہجار سترے سے دوہجار سترے کے اترمدر چناؤ سے ہی یہ انڈیکس اپنا رنگ دکھا رہا ہے تو اس وقت جو کچھ بھی راجنیتی ہو رہی ہے وہ اس راجنیت کے کے اندر میں یہ پرشنوں کے اندر ابری پرمتشالی جات کی پرگٹنا ہے اور کس طریقے سے اس سے بچے ہوئے بھی پچھڑی جاتیاں ہیں جو سنکھیا بل میں کمزور ہیں گریب ہیں ان کو نہ داخلہ ملتا ہے نہ نوکری ملتی ہے یہ تو ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے جو پچھڑے ورگوں کے بدجیوی ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے راجنیتی کا آرکشن پرابت کر لیا جائے دیکھیں سمیدھان نے پچھڑوں کو نوکریوں میں اور شکشوں میں آرکشن دینے کی بات تو کہی تھی آرکشن تیہ نہیں کیا تھا تیہ بات میں ہوا ہے منڈر کمیشن کی ریپورٹ کے جاریے ہوا ہے لیکن راجنیتی کا آرکشن جو کہ آدیباسیوں کو اور دلیتوں کو ملا ہوا ہے وہ انہیں نہیں دیا لیا آتا وہ سمیدھان سوانہ منع کر دیا آتا وہ آرکشن دینے سے تو اس تری آرکشن کے بہانے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو ذروعات چھتر ان کے لئے آرکشت ہو جائے اب اس تھانی نکائوں میں جو چناؤں ہیں ان کے سریعے اب اس دوبارہ پھر سے کوشش ہو رہی ہے ایک بار جیسے ہی ان کو جیسے ہی ان کو راجنیتی کا آرکشن ملا ویسے ہی آرکشن کی یہ پرکریہ پھر سے ایک بار بدلے گی اور آرکشن پردھان راجنیتی جو ہے اس کے اوپر پھر سے ایک بار فرق پڑے گا کیا فرق پڑے گا اس کے بارے میں ابھی ہم لوگ بھبشواری نہیں کرتے ہیں نہیں آرکشن ہے کمزور نبز بھی ہے بی جے پی کی دوہزار پندرہ کے بیار چناؤں میں بھی ہم نے دیکھا اب دوبے سرسنگ چالک موہن باگوت کا بیان بومران کر گیا تھا ایسے میں سماجوادی پاٹی ہے سمویدھان بچاؤ آرکشن بچاؤ یاترہ نکالنے کی بات کر رہی ہے وہ آرکشن پر کھیلنا چاہ رہی ہے اور بی جے پی گھر گھر چلو گاؤں گاؤں چلو جو ابھیان اور ساتھی ساتھ دیکھئے ان کے پاس نریندر موڈی کا چہرہ ہے نریندر موڈی بتا چکے ہیں وہ پچھڑی جاتی سے آتے ہیں پچھڑی جاتی کے کتنے سانسدوں کو منتری بنایا سب سے زیادہ سانسد ہیں ویسے ہی تین سو تین سانسد ہیں سب سے زیادہ ہوں گے بھی یہ بات بھی بی جے پی لگاتار کہتی آئی ہے اور اسے اور پرزور طریقے سے کہے گی آنے والے دنوں میں جی جی میں ایک چھوٹی سی بات ہی کہوں گا یہ بات صحیح ہے کہ آرکھن بھارتی انتہ پارٹی کی ایک ایک اکیلیس ہیل یا ان کی کمجورنس دیکھی آ سکتی ہے لیکن آپ اگر پچھلے اتحاس پہ گوھر کریں گے آرکھن کے پراؤدھان کا سب سے زیادہ راجی تکلاب بھارتی انتہ پارٹی کو پرابت ہوا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے آرکھن اس کے لیے ایک سمسیہ اگرست ہے کیونکہ وہ موچی یاتیوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی ان کے ساتھ بھی رہنا چاہتی ان کی سبھاویت مطر ہے لیکن آرکھن کی آرکھن کی راجیت کو جس طرح انہوں نے سنسادت کیا ہے اس سے سب سے زیادہ راجیت ایک لاب بھارتی انتہ پارٹی کو ملا ہے جب سے وہ گریب ورگوں کو آرکھن دینے کا فارمولہ 90 کے دشک سے لائے ہیں اب انہوں نے اس کو 33 سال بار لاغو بھی کر دیا ہے بلکل اس پشت ہے کہ بھاجپا نے آرکھن سے پریشان ہونے کے باوجود جب آرکھن روزی اندولن ہوا تھا اور پہلا آت مدہا ہوا تھا تب اڑوانی جی بہت پریشان ہوئے تھے اس سے لیکن اس پریشانی سے بھاجپا نے ہوشیاری پوروک چطرائی پوروک اور پریشن کرتے ہوئے اس سے اپنے آپ نجات پائی اور آج اس تھی تھی یہ ہے کہ وہ آرکھن کا سروازنگ لاب اٹھانے والی پارٹی ہے بہت بڑے پیمانے پر پچھڑی جاتیوں کے ووٹ بھارتی اندہ پارٹی کو ملتے ہیں یادہ کہ کبھی کبھی ان پارٹیوں سے بھی زیادہ ووٹ ملتے ہیں جو پارٹیاں اپنے آپ کو پچھڑے ورک کی پارٹیاں کہتی ہیں تو وہ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ بدلاو دکھ رہے ہیں یا جس اور آپ اشارہ کر رہے تھے اب دوبے کی پچھڑا اب ہندو بھی ہو جاتا ہے خاص لوگ سبا چناب جب آتا ہے ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے یا کچھ بدلاو کے سبتے دکھ رہے ہیں جو یہ رننیتی اختیار کی جا رہی ہے سندیب جی اتر پردیش کے دو چناؤ بھارتی انتہ پارٹی نے لڑے تین جات کے خلاف سب جات وہ تین جات کون کون سی تھی یہ نعرہ اوپر بھی دیا گیا لیکن نعرہ یہ نیچے دیا گیا تین جات کے خلاف سب جات 2017 کا جو اتحاصے جیت حاصل کی بھارتی انتہ پارٹی نے اس میں یہی نعرہ کام کیا تھا وہ ہیں یادہ سیدھے جو پرہتشالی جاتیاں ہیں دلتوں کے بیچ میں اور پچھلوں کے بیچ میں ان کے مقابلے ان کمزور جاتیوں کو گول بند کر رہے ہیں اپرائی جیتی گروپ سے اپنے پکچ میں اب یہاں پہ آپ کے ساتھ اوپرکش راجبر ہیں ان کے ساتھ آپ باتچیت کریں گے 2017 کے چناؤں میں بھاجبہ کے پکچ میں کمزور پچھلی جاتیوں کو جوڑنے کا کام تو مکہ طور پر اوپرکش راجبر نے کیا تھا انہوں نے اتر پر دیش میں گھوم گھوم کے جو بھاشر دیئے تھے ان بھاشروں کو آپ سن لیجی آج راجبر جی خود بتائیں گے ان کے بارے میں ان بھاشروں میں کیا تھا موسیقی